بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسے ہی کھول کر دیکھ رکھا تھا ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتا ہے جی تھامنیل میں آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا میری ویڈیو کے یعنی کلک کرنے کے ٹائم کہ گردے کی پتھری جو کہ اکثر ہمیں یہاں پر غیر ملکیوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے بہت سے بہائیوں کو اس میں سب سے پہلے تمہاں آپ کو اس چیز کے اوپر ہی اپ ڈیٹ کر دوں جو ابھی یہ میرے خود کے ساتھ ہے میں آپ کو اپنا خود کا کسا بھی تھوڑا سنا دیتا ہوں اور آپ کو گردے کی پتھری دکھا بھی دوں گا یہاں پر یہ نکلی کیسے ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں گا خود سے میرے نکلی ہے یہ بھائی چھوٹے چھوٹے ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور آپ کے گردے میں کہیں نہ کہیں کسی بھی سپیس والی جگہ کے اوپر یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چھپڑتے رہتے ہیں اور یہ پتھری بن جاتی ہے اس میں چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے فرس ٹیم جب میرے نکلی تھی آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے ریاض میں تھا یہی موسم تھا ایسے ہی بلکل سردی کا اور میں متشوہ میں رہا غالباً آٹھ دس گھنٹے ان لوگوں نے الٹرسون کیا سڈی سکین کیا پانی مجھے خوب پلایا اس کے بعد کچھ چیز کھانے نہیں دی ان آٹھ دس گھنٹوں میں پھر بعد میں مجھے پین کلر دے دی اور بس اور وہ ہی کھانے کے بعد مجھے کچھ راحت محسوس ہوئی یعنی کہ مجھے درد بہت تھی تو پھر میں اس کے غالباً آگلے والے دن جومہ تھا ہفتے والے دن وہ پیس بھی بخر آیا تھا وہ کافی بڑا تھا تو اوپرہ نکل گئے تھا پشاپ کے رستے سے الحمدللہ اس کے بعد میں نے پھر سے یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو خدانک واسطہ ایسا مسئلہ ہے تو آپ ایسا کام ضرور کیجئے گا اس کے بعد دوبارہ جب نکلی ہے خود سے نکلی ہے خود سے نکلی ہے اس چیز کے اوپر گوھر کیجئے گا آپ بھی اگر ہو سکے تو یہ چیز یوز کیجئے گا جس میں میں نے گاجر کا جوس صوبہ ٹیم فرس ٹیم بنا کر پیا تھا اس میں میں نے غریفو ڈالا اور نیبو ڈالا اور اس کے علاوہ میں نے ادرک ڈالا ہوا تھا اس جوس میں وہ ہم نے جوس میں نے تیار کیا دبا کر چار تین چار گلاس پیئے صوبہ کا ٹائم اس کے ایک گھنٹے بعد ہی جو بنی ہوئی تھی وہ الحمدللہ خود بخود نکل گی ہاں مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن ابھی اس کے بعد بھی دو دفعہ نکل چکی ہے لیکن میں ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں اور اس کے مطلب بتاتا ہوں کل میں نے کھانا کھایا اور صوبہ ٹائم روٹی کھائیے سمپل تھوڑی سی سارن کے ساتھ اور ساتھ میں زیتون جو پھل ہوتا ہے وہ تھا کافی تو وہ میں نے ماشاءاللہ اتنا سارا کھایا اور اس کے بعد ساتھ میں سادہ سولیمانی شاہی جیسے بولتے ہیں وہ بھی ہے تو میں جیسے ہی وہ کھا کر اٹھا ہوں پانچ بین بعد مجھے درد شروع ہو گیا درد اتنی نہیں تھی کہ مجھے فیل ہو فیل سے مراد یہ ہے کہ میں مجھ سے برداشت نہ ہو ایسے ہی نہیں تھی برداشت ہو رکھی تھی ہلکی پھلکی درد تھی آستہ آستہ تھوڑا زائد ہوئی لیکن میں پھر بھی کنٹرول میں رہا میں نے بولا بھی مجھے سمجھ آگئی کہ یہ مسئلہ بن چکا ہے ابھی یہاں تو اگر پیس بڑا ہوا تو پھر انتو میڈیسین وغیرہ لینی پڑے گی دوبارہ سے اگر کوئی چھوٹا موٹا کچھرا وغیرہ ہوا تو وہ نکل جائے گا ہوا کچھ یوں پھر کہ بھائی میں اٹھا باہر واق کے لئے یہ تھوڑا گھومہ پھرا موسیلی ایک جو عام کوڑی ہوتی ہے وہ والی پی اس کے بعد گھومے پھرے باہر گھار آئے اور جب میں نے اس کے ایک دو گھنٹے بعد واشنو میں گیا تو یہ پشاپ کے رستے نکلتی ہے اور یہ پشاپ کے رستے ہی نکلی پھر تو میں نے پکڑ لی وہی پر تو الحمدللہ بہت سے بھائیوں کی نکل جاتی یہ پشاپ کے رستے اگر کچھ کی نہیں نکلتی تو وہ اس کے لیے بہت مسئلہ بنتا ہے بعد میں اس کو بہت سی میڈیسن کھانی پڑتی ہے تو یہ پیس ہے جی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہاں پر دیکھ لیں جی آپ ٹھیک ہے اب بھی میں یہ پیس ہے چھوٹا سا اس کو بھائی میں یہاں ہتہلی کے اوپر رکھ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی میں یہاں پر آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں ایک بڑی کر کے اس پکچر میں آپ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا پیس ہے یہ اس لیے آرام سے نکل گیا اگر یہ بڑا ہوتا تو پھر یہ بھائی مجھے آٹھ دس گھنٹوں کے لیے درد رہتی اور میں نہ سو سکتا تھا نہ کھانا آدمی کا کھانے کو دل کرتا ہے کچھ بھی نہیں درد پین رہتی ہے لیکن جب یہ میرے خود سے ایسا ہوتا ہے جب یہ گھردے سے میرے مسانے میں آ جاتی ہے اس لیے مجھے درد ختم ہو جاتی ہے مسانے سے پھر یہ کچھ گھنٹوں بعد بھائی پشاپ کے رستے خود بخود باہر آ جاتی ہے اس سے ڈبل ٹرپل پیس بھی میرے نکلے ہیں تو یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یہاں پر ہم جو خاص کر ارب کنٹری میں بیٹھے ہوئے گرملکی ہیں تو اب بھی بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کل میں نے زیتون کھایا تو اس کے بواد الحمدللہ یہ نکل گی اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا گاجر وغیرہ کا جوز پیئے گریفوٹ کنو وغیرہ ڈال کر خوب اس کے ساتھ بھی اگر کوئی کسی قسم کا آپ کے گردوں میں کچھرا وغیرہ ذرہ وغیرہ اس کا ہوتا ہے تو وہ خود بخود نکل جاتا ہے